شیول ایک کمپنی کی بجلی سے چلنے والی وولٹ نامی یہ گاڑی چلانے والے فریڈریگو گڈ سیٹ نہ صرف اپنی اس گاڑی کو چلانے میں خوب تفریح کرتے ہیں بلکہ اپنی گاڑی کی خاموشی سے لوگوں کو حیران بھی کر دیتے ہیں جس کے انجن کی آواز بالکل بھی نہیں وولٹ گاڑی کی بیٹری بجلی سے 75 کلومیٹر چلتی ہے جس کے بعد پیٹرول پر یہ گاڑی 550 کلومیٹر کا مزید فاصلہ تائے کر سکتی ہے فیڈریگو اپنی گاڑی کو گھر پر ہی چارج کر لیتے ہیں یا پھر اپنے فان کے ذریعے آس پاس موجود چارجنگ سٹیشنز کو ڈھونڈ لیتے ہیں نیل کوپٹ گاڑیاں بیچنے والی ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں تیزی سے فروخت ہو رہی ہیں ہم ابھی بھی اس گاڑی کے مزید کھیپ کی تلاش میں ہیں کیونکہ ہمارے پاس خریدار زیادہ ہیں اور شاید یہی وہ رجحان ہے جس کی صدر اوباما نے امید کی تھی جب انہوں نے اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی جنرل موٹرز کا دورہ کیا تھا اور اسے دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر کے کرزے دیئے تھے لیکن اس گاڑی کی فروخت میں پچھلے سال ایسا رجحان دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور اس سال کے ابتدائی مہینوں میں بھی کچھ خاص بہتری نظر نہیں آئی اس لیے جنرل موٹرز نے پانچ ہفتوں کے لیے ان گاڑیوں کی تیاری روکتی ہے جس سے امریکہ میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے مستقبل پر ایک سوالیا نشان لگ گیا ہے لیسی پلاک کی گاڑیوں کی معلومات فراہم کرنے والے ایک مستند ویب سائٹ سے منسلک ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں پیٹرال سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں نہائیت مہنگی ہیں لیسی کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرال کی قیمتیں دوگنی ہو جائیں تب شاید سارفین مکمل طور پر بجلی کی گاڑیاں استعمال کرنے کا سوچیں گے جبکہ دوسری کمپنیاں پیٹرال کی بہتر ایوریج دینے والی گاڑیاں بنانے پر بھی توجہ دے رہی ہیں ایک اور وجہ گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے مناسب تعداد میں چارجنگ سٹیشنز کا نہ ہونا ہے ان سٹیشنز میں کچھ خاص نہیں عام بجلی کے سوچ ہی ہیں لیکن ان کے ہر جگہ نہ ہونے سے لوگ ایسی گاڑیوں کو دور لے جانے سے گھبراتے ہیں اگرچہ وولٹ گاڑیوں کی تیاری کچھ عرصے کے لیے بند کر دی گئی ہے لیکن گاڑیاں بنانے والی دوسری کمپنیاں تیزی سے عام گاڑیاں بنا رہی ہیں جن کی مانگ بدستور برقرار ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی سے چلنے والے گاڑیوں کو اپنی جگہ بنانے میں کچھ مزید سال لگیں گے اور فریڈرکو بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جب میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا تھا تو میں اپنی والدہ کی انیس سو سٹھ کی گاڑی چلاتا تھا تو وقت بدل رہا ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے وقت کب بدلے گا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیرلین پرسیوٹی کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو ویو اے